بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے لئے بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹس میں ہمیں یہ سوال کیا تھا کہ چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لئے کوئی آسان اور گھریلو ٹوٹکا بتائیں آج ہم آسان اور گھریلو ٹوٹکا لے کر حاضر ہوئے ہیں جس سے آپ کے چہرے کے سارے بالوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ چہرے پر غیر ضروری بال حسن کی جازبیت کو تراکیب استعمال کرتی ہیں لیکن پھر بھی چہرے کے غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل نہیں کر پاتی اور یہ غیر ضروری بال ایک بد نماد داگ کی طرح چپ کے رہتے ہیں مسلحتاں دیکھیں تو اس میں کوئی برائی نہیں مگر دلکش نظر آنے کے لئے ان غیر ضروری بالوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے خوبصورت نظر آنا ہر کسی کا حق ہے اور تقریباً ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مدد مقابل یا پھر اپنی دوسری خاتین سے منفرد نظر آئے لیکن ایسے میں ان خاتین کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے جو چاہ کر بھی چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ختم نہیں کر پاتی اور احساس کمتری کا شکار ہو کر خود کو یا تو چار دیواری میں بند کر لیتی ہیں یا پھر لوگوں سے ملنا ترک کر دیتی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر یہ ٹوٹکا آزمائیں گے جس کے لئے آپ کو کسی قسم کی مہنگی عدویات یا پھر ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے ہوئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ریگولر مل سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چہرے کے غیر ضروری بال نکلتے کیسے ہیں اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیسے ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات مختلف دوائیوں کے استعمال سے بھی چہرے کے غیر ضروری بال نکل آتے ہیں اکثر اوقات بیوٹی کریموں ٹونرنزم سرم اور دبلہ کرنے والی دوائیوں سے بھی بہت زیادہ بال نکل آتے ہیں جس سے چہرے کے خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے لیکن چہرے کے خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بازاری تیل سے تری ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اور تازہ پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور گرمیوں میں بقائدگی کے ساتھ ارکے گلاب سے چہرے کو اچھی طرح دھوئیں تاکہ چہرے کے مسام میں مٹی اور گرد و غبار صاف ہو جائے اور اس سے چہرے کی تازگی بھی برقرار رہے گی کیونکہ چہرے کے غیر زوری بال بہت زیادہ ناپسندیدہ لگتے ہیں اور خاتین میں زیادہ تر یہ مسئلہ ہارمونز پرابلمز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات مہانہ ایام میں بقائدگی کے وجہ سے چہرے پر بالوں کی افضائش بڑھ جاتی ہے زیادہ تر خاتین چہرے کے بالوں کو ختم کرنے کے لیے بلیچنگ ویکسنگ اور تھریڈنگ کا بقائدگی سے استعمال کرتی ہیں اور کچھ تو لیزر ٹریڈمنٹ بھی کرواتی ہیں جو جلد کے لیے انتہائی نقصان دا ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان تمام طریقوں کے باوجود بالوں کا نکلنا رکتا نہیں بلکہ چند دنوں کے بعد افضائش دوبارہ شروع ہو جاتی ہے ان طریقوں سے نکلنے والے بال مزید لمبے اور گھنے نکلنے لگ جاتے ہیں تو بالوں کے خاتمہ کے لیے آج آپ کو یہ آسان اور گھرے لو ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں وہ ٹوٹکا کیا ہے کہ آپ جس برتن میں آٹا گوند کے رکھیں اس کے کناروں کے ساتھ جو آٹا سوک جاتا ہے یا جب آپ روٹی بنانے لگتے ہیں تو اس آٹے والے برتن کے کناروں پر جو آٹا سوک جاتا ہے اس آٹے کو الگ کر لیں کسی پلیٹ یا برتن میں ڈال کر اس پر ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کریں جب وہ تھوڑا سا نم ہو جائے تھوڑا سا گیلا ہو جائے تو اسے چہرے پر لیپ کر لیں ایک مہینے تک یہی عمل کریں چہرے کے غیر ضروری بال سارے کمزور ہو کر جھڑ جائیں گے اگر چہرے پر غیر ضروری بال زیادہ ہیں تو مدت بڑھا دیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل ہو جائے گی اور آپ کو ایک مزید ٹپ دیتے چلیں کہ چہرے کے غیر ضروری بالوں سے بچنے کے لیے کچھ حفاظتی تدابیر ضرور کریں گرد اور مٹی سے چہرے کو بچائیں اور جب بھی باہر سے گھر واپس آئیں تو نیم گرم پانی سے مو دھولیں سابن ضروری نہیں سابن سے نقصانات ہوتے ہیں اس لئے سابن کا کم سے کم استعمال کیا کریں ایسا میک اپ کا سمان استعمال نہ کریں جو غیر مایاری ہو مایاری میک اپ کا استعمال کریں کیونکہ غیر مایاری میک اپ کا سمان بھی چہرے کی حالت بگاڑ دیتا ہے اگر گھر میں کوئی پالتو جانور موجود ہے تو اس کو پکڑنے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ دھونے کے بعد چہرے کو لگائیں اور رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر مو دھولیں تو انشاءاللہ آپ کی چہرے کی تمام پریشانیاں اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانہ اپنے چینل پر ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ